اس وقت وزیراعظم شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے ہیں اس کے ہمپلہ قرار دیا جاتا تھا مینچسٹر آف پاکستان برطانیہ کا جو شہر تھا اس کے ہمپلہ قرار دیا جاتا تھا مینچسٹر آف پاکستان تو آپ کی جو اس ملک کی معیشت میں جو خدمات ہیں کانٹیبویشن ہیں وہ انتہائی قابل قدر ہے اور آپ نے اپنی محنت سے اپنی ذہنی اختراس سے اور سرمایے سے اور کاوشوں سے آپ نے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بے پناہ آپ نے ترقی کی ہے جس کے لئے آپ سب بہت لائے کے ستائش ہیں یقیناً فیصلہ بات میں دوسری سنتی بھی ہیں لیکن جنرلی یہ ٹیکسٹائل کا گھر ہے اور پھر ساتھ اس کے جو ایلائٹ انڈسٹری ہے جو ٹیکسٹائل کو سپورٹ کرتی ہے پار لونز ہیں اور دوسرے مختلف جو ادارے جو مل کر اس سنت کو ایک کمپریہنسف شکل میں اس کو سپورٹ کرتے ہیں آپ نے پیچھے دہائیوں میں بے پناہ ایکسپورٹ کی اور اس کی قدر پورا پاکستان کرتا ہے اور یقیناً آج یہاں پہ آپ نے جو پریزنس صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ ایڈنسٹریشن کے حوالے سے پنجاب وفاق کی جو معاملات ہیں ان کے بارے میں بات کی فیصلہ بات کی جو ڈولپنٹ ہے اس کے بارے میں بات کی یقیناً یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں پھر آپ نے فلانترفی کی بات بتائی یہ بہت اچھی بات ہے جس طرح آپ نے یہ اغوت کے ساتھ اور اغوش آپ نے جو ادارے بنائے ہیں بہت یقیناً یہ دین اور دنیا دونوں کمانے کے مدرادف ہے پھر آپ نے یہاں پر آنومل میمبرز ہیں سوالات کی ہیں تو یقیناً دو دن باتیں میں ارس کرنا چاہتا ہوں اور پھر آپ کے سوالات کے جو جوابات وہ متعلقہ جو یہاں پر افسران تشریف فرمائے ہیں میں ان کو ایک گزارش کروں گا اس کا مقصر سٹریٹ جواب دیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ پاکستان کی جو سنتی ذرعی اور کاروباری محشت کا یہ ریڑ کی ہڈی ہے اور یقیناً ٹیک سٹائل پاکستان کا سب سے بڑا کمپونٹ ہے ہماری ایکسپورٹ ارننگز میں اس میں یقیناً آپ کو بات جائز آپ کی مشکلات ہیں آپ کی بہت کمپیٹیشن میں وہ آپ کو ہرڈ کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے بجلی کے گیس کے نرکھوں کی بات کی اس میں بلکل وزن ہے اور اس کو ہم نے اٹینڈ بھی کیا اس چودہ پندرہ مہینوں میں لیکن پھر اس میں دوسرے خارجی عوامل تھے جس کی بنا پر ہمیں بہت ہماری ایک لیمٹیشن تھی آئی ایم ایف کے حوالے سے انہوں نے ہمیں بلکل سختی سے بنا کر دیا کہ آپ اس میں مزید اس کو سبسلائزد نرخ نہیں دے سکتے یہ آپ کے سامنے ہے اور پھر جو ہمارا جو ایٹینڈ امینمنٹ ہے وہ بھی ایک ہمارا جو آئین کا حصہ ہے اس سے بھی یہ جو انٹر پروینشل جو ایشوز ہیں ان کو ہمیں ایڈریس کرتا ہے لیکن یہ اس میں دیفنیٹلی یہ میڈیم ترم چیلنجز ہیں اور اس کو انشاءاللہ میں پورا مجھے یقین واسق ہے کہ جو حکومت اگلے انتخابات کے نتیجے میں آئی گی اس کو اپنی فرسٹ اویلیبل اپورچونٹی میں ان مسائل کو ایڈریس کرنا ہوگا کیونکہ ایکسپورٹس بڑھائے بغیر ہم عزت اور وقار سے زندہ نہیں رہا چکے آپ کی ریمیٹسنسز ہیں وہ ریمیٹسنسز جو ہیں ان کا بھلا کرے ایکسپیٹس کا بڑی محنت سے وہ دن رات رزق حلال کماتے ہیں اور پاکستان اپنی ریمیٹسنس کرتے ہیں تو اس سے وہ کافی حد تک گیپ فید ہوتا ہے لیکن پھر بھی ایک اچھا خاصا گیپ رہا جاتا ہے جو آپ کی اماؤنٹس جو ہیں ایپ بی آر اس کو آپ کو ٹائم پہ دینا چاہیے کوئی شک نہیں ہے بلکل آپ پوائنٹ اس ویری ویل میٹ ان ویری ویل ٹیکن انٹرم گورنٹ آئے گی اور اس کے بعد الیکشن میں ایک مینڈیٹ کے ساتھ نئی گورنٹ آئے گی وہ پانچ سال کا پیرڈ ہوگا جس میں میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کو انٹرم فیس میں بھی یقیناً آپ کی مسائل کو اٹریس کرنا اس حکومت کا فرض ہوگا لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جس کو آپ کو بھی مد نظر کرنا بڑا ضروری ہے دوسری بات جو آپ نے کی ایل چیز کی بلکل ٹھیک کا آپ نے لیڈرز کریڈٹ اپنے بہت کنٹرول تھے ہماری جو پریورٹی تھی پہلی یعنی فوڈ دوسری ہماری عدویات دوائیاں جو آپ نے بھی سولر کی بات کی ہے اس وقت تک پچھلے دیکھنے ہم نے نواز شریف صاحب کے مگر یہ فیکٹ ہے کہ میاں نواز شریف کی دور میں سولاریزشن کا عمل شروع ہوا اپنا بھاولپور میں سولر پاک لگا چار سو مگا وٹ پر اپنا سین میں جام پیر میں وینڈ مل کا مام فسلسلا شروع ہوا وہ پھر رک گیا رک گیا اس کی اوپر نیب نے تحقیقات کرنا شروع کر دی اور ہر چیز ٹھپ ہو گئی اگر اس سمت میں ہم چلتے ہوتے اور پاکستان کے بہترین مفاد میں ہم سیاست کو ایک طرف کر کے ایکانومی کو مضبوط کرنے کیلئے ٹھیک کرنے کیلئے ہم سولر کی پولیجی کو ہم وینڈ مل کی پولیجی کو ہم ہائیڈل پارٹ پروجیکٹ کی پولیجی کو ہم بڑھا رہے ہوتے اور الزامات میں الزام تراشی میں نہ جا رہے ہوتے اگر کسی نے کوئی کرپشن کی ہے تو اس کو کسی پروٹیکشن کی مستق نہیں ہے ایک ٹرانسپیرنٹ ہے انصاف پر مبنی نظام ہونا چاہیے جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرتے لیکن اس کی آرڈ میں ملک کی ذراعت اور تسند کی ترقی کو اپنا بے جا بے پنا نقصان پہ جانا یہ کوئی پاکستان کی خدمت نہیں ہے میں نے ایک نہیں اپنا درجلو میٹنگز کی پر پلان بنایا دس ہزار میگا وارٹ کا ان فیزز ہم باہر سے بھی ہم لے کے آئیں جی ٹو جی جی ٹو جی کا قانون بنایا اس دور میں ان پندرمہ میں جی ٹو جی کا قانون پاس کروایا اس حمیلی سے تاکہ گرمنٹو گرمنٹ اگر سعودہ ریب آتا ہے چائنہ آتا ہے قطر آتا ہے یو اے آتا ہے تو ہم وقت ضائع کیے بغض مجھے رہے ہیں اس کے لئے ہم نے بڑی ایفٹ کی وہ تیار ہیں مگر دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس تقام سیاسی ہے تو وہ آئیں گے انشاءاللہ اگر کرز ہم ان سے بڑی کوشش کر کے انہوں نے مدد کی ہے تو سرمایہ کاری اس ناو دیر ناو دیکھتے ہیں اگر کرز مرز میں بلیب نہیں کرتے وہ ہمیں کہتے ہیں جناب آئیں فیزیبلیٹیز ڈائیں بنکبل ہم پاکستان میں انشک کریں گے ہم منافع کمائیں اور آپ کو سیورسس بنے its a win win situation کھیل کے میدان سے خوشخبری پاکستانی عوام کے لیے امرجنگ ایشیہ کب فائنل پاکستان نے بھارت کو دھول چٹا دی پاکستان اے نے بھارت کو ایک سو اٹھائیس رنز سے شکست دی ہے بھارت کی پوری ٹیم چالیس آورز میں دو سو چوبیس رنز پر بھیر ہو گئی پاکستان اے نے بھارت کو تین سو تریپن رنز کا حدف دیا تھا پاکستانی بیٹر طیب طاہر نے ایک سو آٹھ رنز بنائے سفیان مقیم نے تین کھیلاریوں کو آؤٹ کیا ہے امرجنگ ایشیہ کب فائنل پاکستان نے بھارت کو دھول چٹا دی پاکستان اے نے بھارت کو ایک سو اٹھائیس رنز سے شکست دی ایک اور اہم خبر سنتی سال بعد پاکستان جونئر سکواش کا عالمی چیمپئن بن گیا ملبن میں کھیلے گئے فائنل میں حمزہ خان نے مصر کے محمد ذکریہ کو تین ایک سے شکست دی دی وزیراعظم شہبہ شریف نے حمزہ خان کو ٹائٹل جیتنے پر مبارک با دی ہے ملبن میں کھیلے گئے فائنل میں حمزہ خان نے مصر کے محمد ذکریہ کو تین ایک سے شکست دی ایک بیشری کا بڑا بریک ٹاؤن غفلت برتنی پر پرنسیپر سنز اور ایم ایس سرویسز ہسپتال موطل نگران وزیراعظم حسین اقوی کی میٹنگ میں رپورٹ پیش رپورٹ کے مطابق آپریشن تھیٹرز میں بشری بند ہونے پر جنریٹر بھی آپریشن نہیں تھا آپریشن تھیٹر میں بشری بند ہونے سے مریضوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا آپ ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں تو دیکھتے رہیں ایکسپریس نیوز اور اکھے ہر خبر پر نظر